خوشحامدید لائف الائک کے ایک نئے ویڈیو میں آج میں دکھانے والا ہوں آپ کو ایک اسٹریٹ جس کا نام ہے فیصل بن فہد اسٹریٹ اور یہ لگتا ہے دیشٹل ساتھی دیشٹل ساتھ اندر کے کنارے اور بہت ہی وی آئی پی دیشٹک ہے یہ یعنی بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں اور وہ راستہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے تو چلیے لے کے چلتے ہیں وہاں پر اور شروع کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اور جو آس پاس کی بڑی چیزیں ہیں اس کا سب نام میں لکھ کر اور بتاتے جاؤں گا ٹھیک ہے جو وہاں پر فیمیس چیزیں ہیں تو ساتھ میں رہی ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا اگر پسند آئے تو پلیز کم سے کم تو لائک ضرور کر دینا ٹھیک ہے یہ دیکھا ہے آپ یہ سامنے لیف سائیڈ کا روڈ ہے یہ ساتھ اسلام ہے رنگ روڈ پہ جائے گا یہ جو رائٹ سائیڈ میں نکلیں گے مکہ چلے جائے گا لیف سائیڈ میں جائیں گے تو چلا جائے گا یہ مدینہ ٹھیک ہے اور میں دکھانے والا ہوں آپ کو پرنس فیصل ابن فہد روڈ ٹھیک ہے تو تھوڑا سا آگے چلیں گے تو لیف سائیڈ میں اکٹ ہوا ہے روڈ شروع ہوتا ہے اور اس روڈ کا نام جس پہ ہیں ابھی ہم لوگ یہ ہے کونیش روڈ ٹھیک ہے تو آج میں اسی کو سکرور کرنے والا ہوں انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو آئے گا بسن تو چلیے لاش تک دیکھیں بہت خوبصورت روڈ ہے یہ پہلے اتنا نہیں تھا ابھی کچھ سالوں میں جب سے یہ فارمولار سکون ون کار کا ایوینٹ یہاں پہ شروع ہے تو بھی یہ بہت زیادہ خوبصورت ہو گئے ٹھیک ہے اور یہی رائٹ سائیڈ میں وہ پائنٹ آئے گا جہاں پہ ہوتی ہے کار کی ریسنگ کے لیے جو جگہ ہے اور لیف سائیڈ میں پارکنگ بارکنگ سب آپ کو اس میں دیکھ پائیں گے اور یہ لائٹ جو دیکھ رہے ہیں یہ بول جو لگا ہوئے نا چھوٹا چھوٹا نا یہ نائٹ میں جب یہ لائٹ جلتی بڑا بڑا خوبصورت دیکھتا ہے اور یہ ابھی جلدی سب لگائی گئی ہے جب سے یہ کار کی ریسنگ کے لیے یہاں چال ہوں گے ٹھیک ہے اور یہ رہا روڈ ہم لوگ ابھی یہ شروع ہوتا ہے یہی سے روڈ ٹھیک ہے یہ روڈ یہی سے شروع ہوتا ہے اور یہ جو رائٹ سیڈ میں یود کلپ کر کے ہیں یہ نکل جائے گا اور جیسا ہمیں نے بتایا اب یہی سے سوٹ سو دیکھتے چھلی یہ رائٹ سیڈ میں جو کار کی ریسنگ ہو دی یہ سب ادھری اسی کے لیے مقصوص ہے اور یہ جو سب دیکھ رہے ہیں وال لگی ہوئی ہے بلیک بلیک اور یہ سب بس شو بڑھانے کے لیے لگی ہوئی ہے ایوینٹ میں تاکہ کوئی بھی جتنا بڑا ایوینٹ ہوتا ہے سب اسی سائیڈ پر ہوتا ہے اور پہلے یہاں بھی بہت سی چیزیں تھیں جسے انڈی کہہ لیجئے یعنی بہت سی اچھی ڈیزائن کی چیزیں بنیتی پرانی ہوئی والی یعنی کار اور دیوار میں بہت سی رہاں بہت سی چھوٹے چھوٹے تھے بڑے اچھے لگتے تھے کلھاڑی بنی ہوئی تھی پکڑ بنی ہوئی تھی اور کیا کیا بتاؤں میں بہت سی چیزیں تھی دیکھنے کیا کیا چیز ملتی آج دیکھنے کے لیے ہے کی سب ہٹا دی گئی بہت جنوں بعد میں اس روڈ پر خود ہی آیا تو دیکھتے رہیے اور جیسا کی مجھے جو بھی چیز مجھے معلوم ہوگی اس روڈ پر جو بھی ہے وہ میں آپ سب کو بتاتا چلوں گا جو مجھے معلوم ہے ایسا نہیں سب مجھے معلوم ہی رہتی ہے ٹھیک ہے اور پلیز آپ سے گزاری سے آپ کمنٹ کر کے ضرور بتانے رائٹ سائٹ بھی دیکھ رہے ہیں نہیں وہیں سب ہے ایک ایبل دیکھ رہے ہیں یہ پارکنگ وارکنگ بس کے لیے یہاں بھی بس لاکے چھوڑتے ہیں اسی کا یہ پائنٹ ہے کیونکہ جب یہ ایبل ہوتا ہے تو زبردست ٹرافک رہتی ہے زبردست اور یہ دیکھیں اب نئی نئی سب بن رہی ہے دو تین کبری میں دیکھا ہوں یہ اوپر جو بنی بلیک کلر کی پائپ پائپ سے بن رہی ہے یعنی پیدل کراس کرنے کے لیے روڈ کانسلٹ جنڈر جنڈرڈر تحریح یہ کانسلٹ ملکے کوئی سی کٹ رہی ہے میٹالیا میٹالیا اور باقی چیزیں تو یہ لیف سائیڈ پہ نہیں دیکھی رہی ہوگا بلیک بلیک والی دیکھ رہی ہوگی یہ آج کل سب بنا رہے ہیں یہ پورا پند کرنے کے لیے ڈھاک نہیں کلی اس سائیڈ یہ پوری پارکنگ لیف سائیڈ پہ ریکھ رہے ہیں آپ کو میں کیسے دیکھاؤں کیمرا میرا ڈشپور بورڈ پہ یہ پوری پارکنگ ہے کیونکہ گارڈ جمع کر کے اس کے بعد بس سے آپ کو ادھر لے کے آتے ہیں جو گھنڈبی کار کے جو ریسنگ ہوتی ہے کہ وہاں پہ قریب بھی لے کے جاہاں نہیں سکتے تو اسٹی اڈیان تک لے کے آتے ہیں آپ کو بس سے گارڈ پوری پارک کروایا جاتی ہے لیف سائیڈ میں اور یہ رائٹ سائیڈ کی ہے جو بلڈنگ بڑی والی اس کا نام مجھے نہیں معلوم ہے پہلے تو تھا معلوم آج ابھی بتانا اس کے نیچے جو بچہ جیسا بھی دیکھ رہا ہے اس پر نام بھی لکھا ہوا ہے اور یہ بڑی والی بلڈنگ نائٹ پر اس کی لائٹ بڑی زبردست لگتی ہے ایسے نام میں آپ کو دے دوں گا جب ہی بیڈٹنگ کروں گا تو اس پر نام آپ دیکھئے گا ٹھیک ہے اور دوسری چیز یہ سامنے جو بلڈنگ ہے وہ دیکھ رہے ہیں وہ پرانی بلڈنگیں بہت پہلے سے ہے اور لیف سائٹ میں یہ سیٹی والک کر کے ہے یہ بھی ابھی بن رہا ہے پہلے بھی تھا یہ مگر ابھی کلوز چل رہا ہے اور اس کے اندر گیا نہیں ہوں میں یہ سیٹی والک میں ہے کیا کیسے کبھی گیا تو میں ذکر بتاؤں گا آپ کو دیکھاؤں گا ٹھیک ہے اور یہ سب پوری طرح سے ابھی یہ وال لگا اس پر کام چل رہا ہے یہ جیسا سامنے جیکنے چھوٹی کبری اور بن رہی روڈ کرس کرنی کے لیے تو اس پر آج کل سب کامی کام تو چلنا ہے یہاں پہ پہلے یہ روڈ اتنا اچھا نہیں تھا یہ جو سائٹ میں دیکھنا بھی یہ درخت تو رکھتے لگا ہے یہ جو پور چھوٹے چھوٹے بلیک بلیک دیکھ رہے ہیں یہ سب لائٹ کا پور ہے لیف رائٹ دونوں میں لائٹ جلتی ہے اور زیادہ یعنی بہت زیادہ ہائی روشنی نہیں رہتی ہلکی میڈیم بہتی ہے وہ بہت بسورت لگتی ہے پور چھوٹے بڑھا دیتی ہے اس سے روڈ کی ہو یہ بھی بلڈنگ کا نام مجھے نہیں معلوم رہا ہے یہ بڑی والی بلڈنگ اس کا بھی نہیں اس کا بھی نام تو ہی بار یاد تھا پہلے آج وہ بھی بلک میں بیٹھا ہوں چلیے بہنا آپ میں بلیک کی بتا دوں گا لیف سائیڈ میں ریٹسی مال ہے یہ بہت ہی آسورس شاپنگ مال ہے ٹھیک ہے اس کی ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے کہ آپ کو مل جائے گی ڈیسکریسن میں ڈال دوں کمنٹ ہی گئے نہیں تو آپ چینل پہ تلاش کرنا اس میں دانو مارکیٹ بھی دانک تو جانتے گو آپ کیا ہے اس سے بتانے تو ضرور درید تو بر مارکیٹ ہے یہاں پہ بہت بڑی ہے بہرحال تو مقصد اس ویڈیو کا بنانے کا آپ کو یہ راستہ دکھانا تو بہت جو خوبصورت لیف سائیڈ میں یہ روڈ گیا ہے شاہر الحکم بن کون ہے مگر یہ چیز تو ہے کہ زبردست بنا دیا ابھی یہ راونڈے بوٹ دیکھیں آپ یہ ایسی میں کہہ رہا تو اسی لیے بہت سینٹی چیزیں دیکھنے کے ملیں گے بہت سی تھی ابھی سب ٹوڑ گئی یہ دیکھ رہے ہیں راونڈے بوٹ پتھل کا اس کے بعد اس شیفتی طرح بنا کے اس پہ ایک گار پرانی سے کھڑی ہے دیکھ لیجئے آپ گار اور یہ جو بیلڈنگ رائٹ سائیڈ میں دیکھنے پہلے بے جھتری کی طرح تھا یہاں بھی گاری پارکنگ کے لیے بنایا تھے یہ نوپڑی اچھی دیکھتی تھی مگر ابھی یہ سب ہٹا دی ہے تو یہ جو ڈیش سے ساتھی بڑا ہائی پائی یعنی ایریہ ہے جتا کہ یہ سب اب تو اس کے قیمت اور زیادہ ہو گئے ہیں جب سے ہی در سب ایویٹ پہ ایویٹ ہونے لگے ہیں اور یہ دیکھ لیجئے سامنے جو آ رہا اسے اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے گا یہ راوڈ روپوٹ دیکھ رہے ہیں اب کار سکیوب اس کے پلر کیا ہے ایکر کے نام اس کا ہے یہ راوڈ روپوٹ دیکھ رہے ہیں کار کیسے نکالے تین کار ایکو چار کار ہر سائٹ سے ایک 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 اوپر سے دیکھتا ہے یہ پلان ہے ٹائم کر دیسے ہی انڈی چیزیں بنیتے بہت ساری چیزیں بنیتے معلوم نہیں اور سب تو اٹھا دی دیکھتے کیا کیا سارے امنے نہیں یہاں رائٹ سارڈ میں اور ہم لوگ ابھی بھی یہ چلنے سوارے امیر پیسنل بن فہد پر ٹھیک ہے یہ لائف تک میں دکھانے والا ہوں آپ کو یہ شرٹا نوٹر رائٹ سارڈ میں تو یہ جو لیف سائیڈ میں اسی پہ چیزیں بہت بنی ہوئی تھی معلوم نہیں کیا ہوئی سب الماہ بسر المراد اور یہ جو راونڈ روپورٹ آ رہا ہے سامنے اسے دیکھیں وہ پورا سپ کی ڈیزائن کہے گے کس چمندر کا کنار ہے تو اپنا سپ ٹائپ میں بنا بنا ہوئی جیسے جہاز پر رہی دیزائن وہیں پوری بنی ہوئی اس کے دیکھ رہے دست سی بہت سی چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں کلیاری کٹاری آری جیسے چیزیں بہت چیزیں بہت پر چیزیں بہت چیزیں بہت چیزیں بہت بہت نمی سب سے سمندر کے سائیڈ پر رہتی ہے ریلیٹڈ ہوئی چیز بڑھیں گے یہ شارہیرہ یہاں سے سروع ہوتا ہے انشاءاللہ کسی دن اس کا بھی نمبر لگاؤں گا یہ شارہیرہ بہت لمبا ہے یہ لمبی ٹریٹ ہے یہاں سے سروع ہوتا ہے وہ کئی کلومیڈر دملاشت جنتہ جو ہے جانی پورا سائیڈ میں لوگ اس ٹائم چلنا ہے پچھم سائیڈ میں دلاشت سمندر کے کنارے یہ پورا سائیڈ میں جا کے ختمتہ رنگ روڈ میں ٹھیک اور فندگ فینیوں یہ رائٹ سائیڈ میں ہے یہ نیا بندہ ہے اور باقی بس ہم لوگ پہنچنے والے لاشٹ میں یہ تو سب بلنگیں پہلے ہی تھی یہاں پر مگر تاجیو مجھے اس بات کہو رہا ہے چھٹی کے دن چل رہا ہے پانچ بجنے والے ہیں ٹرافک ابھی بہت کم ہے یہ چیز میرے سمجھ سے باہر ہیں کیونکہ پانچ بج رہا ہے اچھی خاصی ٹائمن ہو گئی ہے مگر لوگ ابھی تک اتنا رہتا ہے نا ہونی چاہیے ٹرافک نو اتنی دیکھ نہیں رہی ہے پہلے اس پر یہ جو گارڈن دیکھنے لیف سائیڈ میں اس میں بہت پیڑ ہوگا کرتا تھا نیموں کا سب پیڑ تھا پیڑ میں کار گیا بھی پوری طرح اوپن کر دی ہے کچھ کچھ لوگ آ رہے ہیں اپنے چرانے کے لیے چرانے کے کھلانے کے لیے آپ بتائیے چرا ہے نا ہی سمجھو یہ دیکھیں یہ رائٹ سائیڈ بھی جو لیف سائیڈ بھی کبری آ رہے ہیں یہی سے یہ پال کو یہ جو بریج ہے نا یہ شروع ہوتی ہے کھوم کے جاتی ہے کونس والے روڈ پر وہ پال کو یہ جو بنا ہوئے نا وہاں کونس وال کے بھی وہاں بھی یہ اتر جاتی ہے تو یہ راستہ یہی پہ ہوتا ہے اختمام یعنی ختم ہوتا ہے تو آپ پلیز کمیٹ کر کے بتانا ہے یہ ویڈیو کیسا لگا بہت زیادہ کچھ تو تھا نہیں میں نے چیز کے لیے بنائی تھی وہ چیز دیکھی نہیں وہ چیز تو ٹوٹ گئی ہے جو تھا میں نے دکھایا تو چلیے تھوڑا سا اس کو اور گھونتے ہیں یہ راؤنڈ بورٹ اور اس کے بعد اس ویڈیو کو کرتے ہیں کلوز ابھی دیکھیں شاہر ساکھ شاہر ہوئی ہے کیونکہ ابھی تم تک رافک ہوئی نہیں ہے تو دیکھیں واپس ہم گھوم کیا گئے انہیں اسی روڈ پہ تو چلیے تیمان اللہ بائی